کتنی شدت کی سردی ہے اور یہ ماں جی روڑ پر بیٹھ کر بریانی سیل کر رہی ہیں یقین کریں اتنی سردی میں لوگ گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے لیکن ماں جی گھرے لو مجبوریوں کی وجہ سے کسی سے مدد مانگنے کی بجائے ایک چھوٹے سے پتیلے میں گھر سے بریانی پکا کر لاتی ہیں کبھی تو بریانی سیل ہو جاتی ہے اور کبھی ویسے ہی واپس لے کر جانی پڑتی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد ضرور کریں اگر مدد نہیں کر سکتے تو ان سے چیزیں لازمی خرید لیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیں یہ ویڈیو ماں جی کی اجازت سے بنائی گئی ہے یہ نمبر ماں جی کا ہے اگر کوئی مدد کرنا چاہے یا بریانی آرڈر پر بنوانا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے اسلام علیکم ماں جی وآلیکم اسلام کب سے لگا رہی ہیں یہ مجھے تقریباً ہو گیا ہے تیسرا ماہ ہو گیا ہے بریانی جو ہے وہ آپ گھر میں خود بناتی ہیں جی خود بناتی ہیں آپ یہاں پہ کس ٹائم آتی ہیں اور واپس کب جاتی ہیں میں تقریباً دس بجے دس ساڑھے دس آتی ہوں اور چار ساڑھے چار واپس چلے جاتی ہیں بہت زبردست ان کا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت دیں جی اس کے علاوہ جو ہے آپ یونیورسلی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی جو یہاں رہتے ہیں ہوسٹلز میں رہتے ہیں وہ باہر کے ڈائٹ لیتے ہیں وہ باہر کی نہ لیں انٹی سے آرڈر کریں آ کے جی انٹی گھر سے بھی آپ کو آرڈر دے سکتی ہیں آپ اپنا ڈائٹ لین اس طرح سے شیٹ کر لیں بجائے اس کے کہ آپ ہوتل سے جا کے کھائیں آپ گھر کی بنی ہوئی پریپیر ہوئی فوڈ کھائیں جی آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت کمال کی بریانی ہے انٹی یہ بریانی جو ہے وہ اپنے گھر سے بنا کے لاتی ہیں تو یہاں آ کے سیل کرتی ہیں اگر آپ بھی بریانی کھانا چاہتے ہیں تو یونیورسلی چوک سے تھوڑا سا اگر آپ آگے آتے ہیں مچھلی طلاب کے بالکل سامنے فریش بریانی ہے ابھی بھی اس کے اندر سے بھاپ نکر رہی ہے ان کی آ کے بریانی کھائیں آپ کو گھر کی بریانی یاد آ جائے گی اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے جو ہے وہ چمچ نہیں پکڑا جا رہا اتنی شدید سردی ہے اور انٹی یہاں بیٹھ کے بریانی سیل کر رہی ہیں